بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اسلامی سٹڈیز کا ہمارا لاسٹ لیکچر ہے اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو خلافت کا ایک سلسلہ کار چار رہا تھا اس کا خاتمہ کس طرح سے ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی جو ورل لیول پہ ایک مسلم ہو جس کو ہم خلیفہ مانتے ہوں اور اس کے اکارڈنگ چلتے ہوں ایسا نہیں ہے لیکن نائنٹی پوئنٹی فور تک انیس سو چوبیس تک ایسا نہیں تھا انیس سو چوبیس تک ہمارا جو خلافت کا نظام ہے وہ ایک منظم طریقے سے چل رہا تھا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ختم ہویا اور سیکنڈلی آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے اب سنڈے کو اور اس کے اندر میں نے کچھ آپ کو فائلز دیوئی ہیں کچھ چیزیں ہم نے لیکچرز کے تھرو کور کی ہیں لیکن بہت سارے پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں ایم سی کیوز کے جو آپ کو ان فائلز کے تھرو کور کرنے ہوں گے جو پیپر میں ریپیٹ ہوتے ہیں تو ہوپ سو اب آپ کے پاس دن بھی ہوں گے درمیان میں کچھ تو آپ ان کو اچھی طرح ایک ایسے جو ہے نا سٹڈی کر لیں ساتھ میں ایک فائل میں آپ کو اور شیئر کر دوں گا آپ میں سے اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھ لے اگر کس نے پہلے والا مٹیریل سارا پڑھ لی ہے وہ پاک ایم سی کیوز کے ہوں گے اسلامیات کی ایم سی کیوز وہ تقریباً 400 کے قریب ہیں پاک ایم سی کیوز ویب سائٹ کے اس کی پی ڈی ایف میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا وہ اچھے بنے میں ہے اور اس میں سے سم ٹائم آ جاتے ہیں کچھ ایم سی کیوز کیونکہ وہ ہر پیپر کے تو اس میں شامل کر دیتے ہیں ہیں بھی کافی سارے تو وہ ایک اچھا سورس ہوتا ہے اگر آپ کے پاس جس کے پاس ٹائم ہو تو وہ اس کو بھی ابھی پڑھ لے جب سیشن اینڈ ہو جائے تب پڑھ لے تو اس کو وہ ایک رویان دے سکتا ہے تو ہم نے جی خلافت سسٹم کے اندر دیکھا تھا کہ حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے وہ خلافت کا نظام ایک ڈویلپ ہو گیا جو آپ کے قریبی ساحتی تھے انہوں نے مل کے جو ہے ایک نظام ڈویلپ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پہلے خلیفہ سلیکٹ ہوئے اور پہلے جو چار خلیفہ ہیں ان کو خلفہ راشدین بولا جاتا ہے دا رائیڈ گیڈیڈ کائلپس بولا جاتا ہے کیونکہ آپ لوگ جو ہیں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کلوز رے کے چیزوں کو سیکھا ہے احادیث وغیرہ کو سنا ہے تو آپ لوگ جو ہیں وہ رائیڈ گیڈیڈ کائلپس کلاتے ہیں جب ان چار کی وفات ہو جاتی ہے ان میں سے ایک جو ہیں وہ نیچرل دیت ہوتی ہے حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور جو باقی کے تین ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے اس کے بعد جی عموی خلافت کا غاد ہو جاتا ہے 661 سے لے کے 750 تد 90 یئر آلموس ان کا ٹائم پیریڈ ہے اور ان کے جو پہلے خلیفہ ہیں وہ حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں اور جو آخری خلیفہ ہیں وہ ان کے ماروان دوئین یا ماروان ٹو ہیں اور ان لوگوں نے اپنا جو کیپیٹل بنایا وہ دمسکس کو بنایا سیریا میں شام میں کیونکہ موی خاندان شروع سے ان کی تجارت بھی اس طرف تھی پھر گورنر بھی اس طرف کے رئے تو اس طرف ان کا سٹرونگ ہولڈ تھا انہوں نے شام کو جو ہے وہ اپنا مرکز بنا لیا اور یہ امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سٹرارٹ ہو کے ماروان ٹو تک گئی اس کے بعد جی جو خلافت ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہے اباسی خاندان کے پاس سات سو پچاس سے لے کے بارہ سو اٹھاون تک یہ بن جاتے ہیں پانس سو آٹھ سال اور کیپیٹل جو ہے وہ بغداد کو رکھا گیا جو پریزن ڈے ایراک کے اندر ہے پہلے جو خلیفہ ہیں السفہ اور آخری جو خلیفہ ہیں ان کے موت اسم بللہ اباسی خلافت ایک کافی لمبہ رول ہے مسلمانوں کا ایک ہی خاندان کے اندر جو ہے خلافت نے ٹرائول کیا ہے پہلے کانومی کلی جو ہے وہ اسلامی سلطنت نے ترقی بھی کی اس کے علاوہ لٹریچر کی لائف بکس وغیرہ کا لکھا جانا سائنٹسٹ کی جو ہے وہ ایویلویشن یہ سارا کچھ اس کے اندر ہوا لیکن ایستہ ایستہ جو ہے یہ لگزری لائف کے اندر آگے پورٹ کی لائف کو زیادہ پریفر کرنے لگے اور عام جو دوسرے معاملات ہیں علم اور اپنے آپ کو بلٹری وائس سٹرونگ کرنا اس سے یہ پیچھے ہٹ کے تو پھر ان کے درمیان گروپنگ بننا شروع ہو گئی ڈیفرنٹ گروپ علیدہ ہونا شروع ہو گئے کچھ لوگ جو ہیں وہ سلجوک ترکوں کے ساتھ مل گئے ڈیفرنٹ ریجن سے بھی یہاں پہ لوگ آ رہے تھے سلجوک لوگ بھی آ رہے تھے اور انہوں نے اپنا اپنا علیدہ ایریاز کو گواند کرنا شروع کر دیا اور آخری جھٹکہ جو ہے ان کو اس طرح سے لگا کہ منگول لوگ یہ چنگیز خان کا پوتا ہے ہلاکو خان اس پیریڈ میں ہلاکو خان بنتا ہے وہ ہلاکو خان یہاں پہ آیا اپنی فوج کے ساتھ اور اس نے ادھر کے جو سلطنت ہے آرمی ہے مسلمانوں کی اس کو شکست دی اور موتسم بلہ کو زنجیروں میں جکڑ دیا اور پھر اس کے سامنے وہ سونے کی اشرفیاں اور اس کا ٹری بھر کے رکھا گیا کہا جاتا ہے اور اسے کہا گیا کہ اس کو کھا کے دکھاؤ تو اس نے کہا میں یہ کس طرح سے کھا سکتا ہوں سونا اور یہ زیورات تو اس نے کہا پھر یہ کٹھے کس لیے کیے تھے تم نے تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنے جو ہے بات تو اس نے بھی اپنے والی کی جنگجووں والی کہ تلواروں کے اوپر لگانا تھا تو تلواریں کون سا وہ کھا سکتا تو تلواروں پر اور اپنی حفاظت کے اوپر اس نے کہتا کہ لگانا تھا تاکہ تم ہمارا مقابلہ کر سکتے تو تم لوگ جو ہے وہ اس لائف کے اندر جو ہے پڑ گئے اور پھر اس نے اس کا سر کٹ دیا تھا اور بیسیکلی بڑے ظالم لوگ تھے منگول جدر بھی حملہ کرتے تھے یہ چنگیز خان حلاقو خان وغیرہ وہاں ان کا ٹیرر ہی بہت زیادہ تھا آدھے لوگ تو جب پتہ لگتا تھا کسی بھی گورنمنٹ کو کہ ان کا حملہ ہونے لگتا ہے تو عام لوگوں میں ایک خوفہ راج پھیل جاتا تھا کیونکہ یہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے تھے معافی نہیں کسی کو دیتے تھے اور ایون وہاں کے جانور بھی ہیں ان کو بھی مار دیتے تھے فصلوں وغیرہ کو آگ لگا دینا امارتیں تباہ کر دینا لوگوں کو جو ہیں وہ سر سے گردنے کاٹ کے کھوپنیوں کے منار بنا دیتے تھے بڑی ایک یہ جنگجو قسم کی قوم ہے منگول چائنیز لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تقریباً چائنہ کے اندر بھی یہ منگول گئے تھے ادھر کی بھی جو ڈینیسٹی ہے جو ادھر کا امپائر چل رہا تھا انہوں نے ادھر بھی کافی سارے حملے کی ہیں کچھ ایریاز کو وہاں بھی انہوں نے فتح کیا تھا اب جی جو خلافت ہے وہ ایک دفعہ ختم ہو گئی جس طرح ہم نے دیکھا کہ اموری لوگوں کی جب خلافت ختم ہوئی تھی تو وہ کورڈوبا چلے گئے تھے کورڈوبا سپین کا اقلاقہ ہے اور کورڈوبا کے اندر انہوں نے اپنی ایک خلافت کو سٹارٹ رکھا اسی طرح جو اباسی لوگ ہیں یہ بھی ڈیفرنٹ ریجنز کے اندر چلے گئے یہ جب ڈیفرنٹ ریجنز کے اندر چلے گئے تو الف الفہ نہیں السفہ وہ کل والے لیکچر میں ہے فائل کے اندر ہوگا السفہ اس کے بعد جب ان کی ختم ہوتی ہے خلافت تو کچھ خلافت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے مملوک اباسی ان کو کائیرو کیلیفز آف کائیرو بولا جاتا ہے کائیرو ہے مصر یہ لوگ جو اباسی لوگ ہیں یہ چلے جاتے ہیں مصر میں ادھر مملوک لوگوں کی حکومت ہوتی ہے تو مملوک لوگ ان کو سیریمونیل طور پہ ازازی طور پہ خلیفہ مان لیتے ہیں اور بارہ سو اکسٹھ سے لے کے پندرہ سو سترہ تک مہاں پہ ایز سیریمونیل خلافت چلتی ہے لیکن فل فلج نہیں ہوتی کہ سارے کنٹریز اور مسلم جو جہاں جا رہے ہیں جس کے اوپر سارے لوگ اقتفاہ کریں دوبارہ خلافت شروع ہوتی ہے اسمانی لوگوں میں اس کے متعلق ہم لوگ ڈراما بھی دیکھا ہم لوگوں نے ارتگل غازی والا آٹومن جو ہے اور ارتگل غازی تو ان لوگوں کا امپائر بیسیکلی سٹارٹ ہوتا ہے اب دو چیزیں ہیں ایک ہے آٹومن امپائر اور ایک ہے آٹومن خلافت آٹومن کا مطلب ہے اسمانی امپائر کا مطلب ہے سلطنت سلطنت الگ چیز ہوتی ہے اور خلافت الگ چیز ہیں سلطنت تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ایریہ ہے آپ لوگوں کے پاس تو اس کو سلطنت بول دیا جاتا ہے خلافت ہمارے لیے یہ ہے کہ خلیفہ مقرر ہوتا ہے اور اس کو تمام مسلمان اپنا سیکرڈ یا ریلیجیس ہیڈ مانتے ہیں کہ یہ ہمیں جہاں پہ ہمارے معاملات میں کہیں پرابلم آئے گی تو اس کو یہ خلیفہ حل کرے گا اور یونیورسل جو معاملات ہوں گے اس کے اندر سارے ملک ایک ساتھ چلیں گے اسلامی اب چونکہ جو عثمانی لوگ ہیں ان کے پاس عثمانی لوگ بسیکلی ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا ترک لوگوں کا یہ لوگ جو ہیں ہجرت کرتے ہوئے ڈیفرنٹ ایریہ سے آ رہے تھے تو انہوں نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا اور وہاں پہ ایستہ ایستہ اپنی جو ہے حکومت قائم کرنا شروع کر دی وہ حکومت ڈیفرنٹ ایریہ کے اندر پھیلتی گئی اور آخر کار ایک ایمپائر قائم ہو گیا ایک سلطنت قائم ہو گئی اب خلافت کا یہ تب ہی دعویٰ کر سکتے تھے جب ان کے پاس ان کے پاس فالورز ہوں گے ان کے پاس کوئی ایریہ ہوگا ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص کہتا کہ میں جو ہے خلیفہ ہوں اور سارے لوگ اس کو مان لیں گے پہلے پاور میں آنا ضروری تھا تو ان لوگوں نے پاور میں آنا بارہ سو نینانوے میں سٹارٹ کر دیا تھا کیسے سٹارٹ کیا تھا اس کی ڈیٹیل ہم آگے دیکھتے ہیں اور ان لوگوں کی جو سلطنت ہیں وہ انیس سو بائیس میں ختم ہو گئی تھی کیسے ختم ہوئی تھی وہ بھی ہم دیکھیں گے لیکن یہاں پہ جو فرق میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو خلیفہ نومینیٹ کرنا شروع کیے عثمانی لوگوں نے عثمانی جو خلاف ایک امپائر ہے عثمانی جو خاندان ہے انہوں نے جو خلیفہ نومینیٹ کرنا شروع کیے تو پندرہ سو ستارہ میں پہلا خلیفہ نومینیٹ کیا تھا عثمانی لوگوں نے پندرہ سو ستارہ میں جس کا نام تھا سلیم ون اور انیس سو چوبیس میں امپائر پہلے ختم ہوئے انگریزوں نے جو ہے وہ آٹومان امپائر کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا لیکن خلیفہ کو دو سال سیریمونیل ہیڈ ایزے رہنے دیا تھا کہ کیونکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا رد عمل آ رہا تھا کہ خلیفہ کو کچھ نہ کہا جاسکے تو دو سال انہوں نے مزید ویٹ کیا تھا سلطنت کو انگریزوں نے ختم ہونے کے بعد اور اس کے بعد انیس سو چوبیس میں ہمارے جو آخری خلیفہ ہیں جن کا نام ہے عبد المجید ٹو عبد المجید ثانی ان کے ڈرامے وغیرہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے ان کا بھی ایک ڈرامہ آتا ہے ترکی کا وہ رونے لگ جاتے ہیں ان کے پاس پیغام آتا ہے شاید آپ نے فیس بک پہ بھی کلپ دیکھیں پورٹس وغیرہ کے تو ان کے اندر یہ شاید آپ نے کبھی کلپ دیکھا کہ وہ ایک بندہ خواب دیکھتا ہے پیسے مانگنے آتا ہے خلیفہ سے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضم حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خلیفہ عبد المجید ثانی کے پاس جاؤ تو وہ کہتا ہے رک جاؤ کیا فرمایا اور وہ اشرفیاں بھی دیتا جاتا ہے اس کو بار بار اس سے سنتا ہے تو اس کا وزیر روکتا ہے باشا کو باشا سلامت بس کریں تو وہ چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تم نے مجھے کیوں روکا تو اس کا وزیر کہتا ہے کہ باشا سلامت مجھے یہ اندیشہ تھا کہ آپ اپنی پوری سلطنت اس کے نام نہ کر دیں جس طرح آپ اشرفیاں دی رہے تھے تو وہ پھر عبد المجید ثانی کہتا ہے کہ تمہیں کہہ رہے تھے ساری سلطنت حضم حمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے اور ان کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا ترکی لوگوں نے کچھ ڈامے بنائے ہوئے ہیں ایک دور کلیپ بھی ہیں اس سے رسالت کے اوپر کچھ کرتے ہیں تو یہ عبد المجید ثانی وہ ایکشن لیتا ہے تو آخری کلیفہ عبد المجید ثانی تھا جو کہ انیس سو چوبیس کے اندر انٹ کر دیا گیا اور خلافت کے اوپر سو سال کی پبندی لگ گئی انگریزوں نے سو سال کی پبندی لگائی تھی کہ خلیفہ نامزد نہیں کر سکتے نیکس ہنڈرڈ ہیئر کے لیے مسلمان تو وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے دوہزار چوبیس میں تو جو ترکی ہے وہ خلیفہ نامزد کر سکتا ہے وہ ایک الیدہ بات ہے کہ اب جو ہماری ورلڈ ہے اس کے اندر جو اسلامی کنٹریز ہیں ان کی جو ڈیمو گرافی ہے وہ پاپولیشن کا جو ایک سٹرکچر ہے جو ڈیفرنٹ ہمارے بارڈرز کا سٹرکچر ہے گورنٹس کا سٹرکچر ہے وہ کافی حد تک چینج ہو چکے تو اب شاید کوئی ادھر مانے نہ اس کو خلیفہ جو بھی وہ نامزد کریں موس پروبیبلی طیب اردگان کا نام ہو تو ہم آٹومن امپائر کا سٹارٹ اپ دیکھتے ہیں کچھ میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں بتائیں ہیں اور ہم دیکھتے ہیں یہ انڈی کی طرف کس طرح سے گیا بیسیکلی ایک ترک کاروان تھا ترکی لوگوں کا کافضہ تھا ترک لوگوں کا اور اس قبیلے کا سردار تھا ارتگل غازی جس کو ہم نے دیکھتا ارتگل غازی والا تو یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ بیسیکلی جو ہیں ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے یہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی ہمیں ایک ایسا ایریا مل جائے جہاں پہ ہم رہ سکیں آپ کیسا سمجھ سکتے ہیں کہ خانہ بدوش لوگ تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے رہتے ہیں تو یہ ترک کے لوگ تھے اور ان کا جو کمانڈر تھا وہ تھا ارتگل غازی تو یہ جب انکرہ کے پاس پہنچے انکرہ کیا ہے ایک سٹی کا نام ہے اور یہ آج کل انکرہ جو ہے ترکی کا کیپٹل بھی ہے ترکی کا اب نام جو ہے ویسے بھی ترکیہ ہو گیا ہے ترکیہ کا کیپٹل ہے تو یہ جب یہاں پہ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دو گروپس کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے اور ان میں کچھ جو ہے مسلم تھے اور دوسرا جو گروپ تھا وہ کریشن تھا کچھ کریشن لوگ مسلمان لوگوں کو قیدی بنا کے لے کے جا رہے تھے آپ نے شاید پہلی کس دیکھی ہو رتگل غازی کی وہ سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے کہ کچھ ایسائی لوگوں کا گروپ جو ہے کریشن لوگوں کا گروپ لے کے جا رہا ہوتا ہے مسلمانوں کو قیدی بنا کے ان میں حلیمہ بھی شامل ہوتی ہے جو جس سے اس کی شادی ہوتی ہے رتگل کی تو یہ لوگ ہیلپ کرتے ہیں مسلمانوں کی اور ان کو ازاد کرواتے ہیں تتاریوں سے تتاری کہتے ہیں جو کریشن کے لوگ تھے جب یہ ان کو ازاد کرا لیتے ہیں تو ان کو پتا لگتا ہے کہ یہ علاؤدین خلجی ایک بادشاہ ہے یہ اس کے مسلمان اس کے ایریا کے لوگ تھے جس کو کریشن لوگ وہ قیدی بنا کے لے کے جا رہے تھے تو علاؤدین خلجی ان کو توفے کے اندر وہ زمین دے دیتا ہے کہ اس جگہ تم رہ لو یہاں پہ تم اپنی کاشکاری کر سکتے ہو جانور وغیرہ پال سکتے ہو تم لوگ یہاں پہ سٹے کر سکتے ہو تو ان کو چھوٹا سا ایک لینڈ کا پیس مل جاتا ہے اب جو ارتگل غازی کا بیٹا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے اسمان بیسیکلی جو اسمانی خلافت ہے اس کا نام اس کے بیٹے اسمان کے اوپر ہے یہ ایک پیپر میمسی کیوز بھی آجکا ہوا ہے کہ اسمانی خلافت کا جو نام ہے وہ کس کے اوپر ہے ارتگل غازی کے اوپر اسمان خان ماں پہ اسمان خان دیا ہوا تھا یہ اپنے آپ کو خان بھی کہتے ہیں ارتگل غازی خان اسمان خان اور حضرت اسمان نے گنی بھی دیا ہوا تھا اس طرح کر کے تو اس کا رائٹ اوپشن تھا اسمان خان کے نام کے اوپر یہ جو ان کا بادشاہ ہے ارتگل غازی کا جو بیٹا ہے اس کے نام پہ اس سلطنت کا نام ہے وہ اس سلطنت کو پھیلانا شروع کرتا ہے اردگرد کے ایریاز جو ہیں ان کو فتح کرنا شروع کر دیتا ہے اور 1299 میں یہ اعلان کر دیتا ہے کہ یہ اب ہماری جو ہے انڈیپینڈنس ہے ہم جو یہ ایریہ ہے یہ ہمارا علیہ دا سے ایک کنٹری ہے اور ہم اس کو اس کا وہ نام رکھ دیتا ہے اسمانی خلافہ اسمانی امپائر اسمانی سلطنت یہ پکچر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلا آٹومن سلطان ہے اسمان غازی ہاں جی اسمان غازی بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھئے 1299 ایڈی ون آف دیس سلطان اسمان بگین ٹو ایکسپینڈ ہس کنگڈم تو اسمان جو ہے وہ اپنے کنگڈم کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے اسمان سٹارٹیڈا آٹومن امپائر نیمڈ آفٹر ہیم اور یہ جو آٹومن امپائر ہے انگلیش میں آٹومن ہے اردو میں اسمانی جو ہے سلطنت ہے اس کا آغاز شروع ہو جاتا ہے اب مسلمانوں کی جو ہے ایکسپینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے ایکسپینڈن آف سلطنت ہم لوگ جو ہے ابھی تک داخل نہیں ہو سکتے مسلمان تو یہ وہ دور ہے جس کے اندر رومن لوگوں کو شکست دی ہے مسلمانوں نے اور ان کا ایک مضبوط قلعہ ہے جس کو بولا جاتا تھا کسٹینٹینی پول کسٹنطنیہ جس کو بعد میں استمبول کا نام دے دیا گیا مسلمانوں نے جس کو استمبول کا نام دیا یہ جو کسٹنطنیہ تھا یہ ایشیا اور یورپ کے درمیان میں ہے ایشیا کے لوگ یورپ کے اوپر جب بھی حملہ کرتے تھے ڈیفٹنڈ جو یہاں پہ واریئرز آئے تو وہ کبھی بھی اس بریج کو کراس نہیں کر سکے کیونکہ استمبول میں یہاں پہ ان لوگوں نے اپنا ایک بہت بڑا فورٹ بنایا ہوا تھا رومن باشاہوں نے بیزنٹائن باشاہوں نے ایک کلہ بنایا ہوا تھا جس کی دیواریں بہت انچی تھیں تھک تھیں جس کو کراس آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا جو بھی لڑائی کے لیے آتے تھے وہ یہاں پہ لڑائی ہوتی رہتی تھی کافی کافی دن اور واپس مر جاتے تھے کیونکہ وہ اس کلے کو گرا نہیں سکتے تھے تو واحد موقع ہے جب جس کے تھوہ مسلمان یورپین کنٹریز میں داخل ہوئے ہیں یورپ کے ایریا کو فتح کیا ہے تو وہ کیا ہے چودہ سو تریپن میں اور اس وقت جو سلطان تھا اس کا نام تھا محمد فائیو اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں انگلیش میں محمد لکھتے ہیں اس کو محمد فائیو اور اردو میں اس کو محمد فائیو لکھتے ہیں چودہ سو تریپن میں جب اس کو فتح کر لیا اس ایریا کو یورپ میں رومن امپائر کا جو ہے وہ انڈ ہو گیا اور روم کے جو ایریا ان کے اوپر بھی مسلمانوں نے قبضہ کر دیا اس کے بعد پھر جو مسلمانوں کا کینگڈم ہے وہ اور مزید پھیلنا شروع ہو گیا پندرہ سو ستارہ میں ایجپٹ اور نورٹھ افریقہ کی کچھ کنٹریوں میں جانا شروع کر دیا اس کے بعد پندرہ سو بیس سے پندرہ سو چھاسٹھ کا جو ایریا ہے اس کو پیک آف پاور بولا جاتا ہے کہ جب سب سے زیادہ ایریا تھا مسلمانوں کے پاس دنیا میں اور اس وقت کا بادشاہ تھا سلیمان دی میکنیفیشنٹ اس کو بولا جاتا ہے اس کے اوپر بھی ایک ڈرام ہے بادشاہ سلیمان پہ اس ڈرامے میں زیادہ تو ویسے وہ دکھائی رکھتے ہیں وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ ہی رہتا ہے شوگل میلے کے اندر اسلام میں جائز بھی تھا کسی زمانے میں جو ہے جو لونڈیاں ہوتی ہیں جو کنیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر حق ہوتا ہے جو ان کا مالک ہوتا ہے اسلام کے اندر یہ کانکو بائلز کا کنسپٹ ہے ایک کنسپٹ ہے جس کو بولتے ہیں کانکو بائلز ٹھیک ہے کنیزوں کا جو لیکن اس کے اوپر کافی ساری ہے کہ وہ جنگ کی باندیاں ہوتی ہیں جب دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور جو ملک وارہار جاتا ہے اس کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ غلام بن جاتی ہیں دوسری کنٹری کی اب غلاموں کے ساتھ کیونکہ بہت برا سلوک ہوتا ہے تو اسلام نے یہ ایک کنسپٹ دیا تھا کہ جو غلام عورتیں آئیں گی وہ جو مالک ان کو خرید لیں گے ان کا ان کے اوپر تمام تر اختیارات ہوں گے لیکن تمام تر اختیارات اس میں وہ نکاہ نہیں کریں گے ان کے ساتھ اس کو کونکو بائل کا کنسپٹ کہا جاتا ہے اور لیکن جو رائٹس ہوں گے اس وومن کے وہ تمام تر رائٹس اس کو دیے جائیں گے جو بیوی کے برابر ہوتے ہیں اس کنیز کو تو یہ پچھلے زمانوں تک چلتا رہا ہے یہ کنسپٹ لیکن بعد میں یہ کنسپٹ جو ہے obsolete اور outdated ہو چکا ہے کیونکہ اب اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ دو ملکوں کے درمیان لڑائی ہو اور کوئی جو ہیں وہ جنگی باندیاں رہ جائیں اور اس کے اوپر آپ اگر سنیں ڈاٹر اسرار احمد کو تو اس نے کافی ڈیٹیل کے اندر بتایا سننے میں تھوڑا سا کنسپٹ عجیب لگتا ہے لیکن اس نے اچھی ایک دلیل دی تھی کہ جنگ ہو جنگ کے بعد جو اس طرح عورتیں بچ جاتی ہیں ان کے ساتھ ان کا ریپ ہوتے ہیں اور وہ ظلم کیے جاتے ہیں قتل کر دیا جاتا ہے حقوق نہیں دیے جاتے کیمپوں میں رکھا جاتا ہے تو اگر اس سے بہتر ان کے پاس کوئی حل ہے کنیزوں کا کیونکہ اسلام نے جو کنسپٹ دیا ہے وہ دیا ہے کہ ان کو برابری کے حقوق دینے ہیں گھر لا کے جس نکاح نہیں ہوتا اس میں تو کیا کوئی اور ریلیجن یا کوئی اور اس سے بہتر حل پیش کرتے ہیں تو وہ بہت بڑی ایک کانفرنس ہوتی ہے جس میں ڈاکٹر اسرار احمد یہ بات کر رہا ہوتا ہے تو اس سے بہتر حل کسی کے پاس آتا نہیں ہے کہ جو جنگی باندیاں بچیں گی اس کا تو یہ شاید آپ نے یہاں سے مجھے یاد ہے سلمان والا ڈراما دیکھو سلمان دی مگنیفیشن تو اس کے اندر وہ اکثر یہی دکھایا گیا ہے کبھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے جو ہے کنیز کے ساتھ کبھی کسی کنیز کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی تب اسلام کے اندر جائز تھا یہ کنسیپٹ اب وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کنسیپٹ ہے یہ اپسلیٹ ہو چکے ہیں کونکو بائل کونکو بائل کا لفظہ آپ لکھیں گے آپ کو ابھی آپ کو وہ الف الفالہ ری کوریکٹ نہیں ہو گیا تو آپ کوئی بھی ورڈ لکھیں گے نا ری کوریکٹ ہو کے آئی جائے گا ڈاکٹر اسرار احمد کا اس کے اوپر سنیے گا گامدی کا بھی سن سکتے ہیں ڈاکٹر اسرار کا بھی سن سکتے ہیں اس پہ جو ہے ڈاکٹر زاکر ناکتا بھی ہے کچھ ویڈیوز وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو بیسیکلی جو یہ باشا تھا اس کے دور میں سلیمان دی مگنیفشنٹ بولا جاتا ہے اس کو جو اسلامی سلطنت ہے اس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے بہت زیادہ ایریاز کے اوپر اسلام پھیلا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمپورٹنس کیا ہے خستانتونیہ کی جس کو مسلمانوں نے فتح کر کے رومن امپائر کو شکست دی اور یورپ کے اندر داخل ہوئے یہ ہارڈ تھا بیزنٹائن امپائر کا گیارہ سو سال سے کوئی بھی جو بیزنٹائن امپائر ہے رومن امپائر ہے اس کو آج تک شکست نہیں دے سکا تھا یہاں پہ آکے فوجوں کی بات ہو جاتی تھی یہ ایک بہت بڑا قلعہ تھا لیکن جو ہے 1453 میں سلطان محمد ٹو اچھا محمد ٹو ہے میں نے شاید پیچھے فائیو لکھا اس کو درق انفرم کر لی جگہ محمد ٹو تھا کہ محمد فائیو تھا اس نے اس کو فتح کیا اور اس کو آٹومن کا کیپٹل بنا دیا جو کسنطنیہ ہے اس کو بنا دیا گیا کیپٹل آف آٹومن امپائر دائی فیکٹ آن کرسچن یورپ واز انارمس اس کا جو ہے یورپ کے کرسچن پہ بہت زیادہ افیکٹ آیا کیونکہ یورپ ٹوٹل جو ہے کرسچن کنٹری تھا اسلام وہاں پہ گیا نہیں تھا تو جب یہاں سے جو ہے داخل ہوا اسلام یہاں پہ تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہونا شروع اس انفلینس کے اندر آتے تو اسی لئے وہ سکھ مین آف دا یورپ بھی کہتے ہیں ترکیہ کو جو یورپین لوگ ہیں ترکی کو نک نیم جو دیتے ہیں وہ سکھ مین آف دا یورپ کہتے ہیں انہوں نے کسنطنیہ کو نیا نام دے دیا اس کا نام رکھ دیا استمبول جس کا مطلب ہے سٹی آف اسلام اسلام کا شہر اس کو پولیٹیکل اور ملٹری کا کیپٹل بنا دیا گیا کیونکہ یہ جنگشن پہ واقعہ ہے یورپ ایشیا اور افریقہ کے تین کانٹیننٹ اس کو لگتے ہیں یہ جنگشن ہے یہ ایک پیسیج وے ہے تینوں کانٹیننٹس میں داخل ہونے کا تو پھر اس کو جو ہے اس وجہ سے اس کی ایمپورٹنس دیکھتے ہوئے اس ایریا کی اس کو بنا دیا گیا کیپٹل لوکیٹڈ اون بوز سائیڈ او بوز فورس ایک سٹریٹ ہے جس کا نام ہے بوز فورس ایک بہت ایمپورٹنٹ ایریا ہے جہاں سے بہت زیادہ تجارت ہوتی ہے تو یہ اس کے دونوں سائیڈ کے اوپر واقع ہے یورپ اور ایشیا کے درمیان نہیں اور یہ میجر سٹی ہے جو دو کانٹیننٹس پہ مشتمل ہے کچھ اس کا حصہ یورپ میں آتا ہے کچھ اس کا حصہ ایشیا کے اندر آتا ہے یہ ہے جی سلیمان دی میگنی فیشنٹ اس نے پندرہ سو بیس سے پندرہ سو چھاسٹھ کے دوران رول کیا ہے اور اس نے آٹومن امپائر کو ریچسٹ اور موس پاورفل امپائر بنایا دیا تھا یورپ اور ساؤتھ ویسٹ ایشیا کا اس ٹائم پہ کہ جو بڑے بڑے امپائر تھے ان میں سب سے مضبوط امپائر جو ہے وہ آٹومن امپائر کو مانا جاتا تھا بوس فورس یہ سٹی کا نام نہیں ہے یہ ایک سٹریڈ ہے یہ پانی کا راستہ ہے جس کے اندر ٹریڈ ہوتی ہے بوس فورس سٹریڈ یہ ترکی کے پاس ہے پانی کا ایک راستہ ہے جہاں سے ڈیفرنٹ شپس گزرتی ہیں تجارت کی راستے سٹریڈ ہے تو نہیں ہے یہ میبی اس نام سے 193 کنٹری کوئی کنٹری بھی ہو بٹ میرے علمیں نہیں ہے کہ اس نام سے کوئی کنٹری ہے یہاں پہ تو بوس فورس سٹریڈ کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا تو آٹومن امپائر کا جو ہے وہ فال کس طرح ہوا ختم کس طرح سے ہوا ایک تو مین وجہ جو بن جاتی ہے ہمارے مسلمانوں میں کہ جیسے ہی پیسہ آنا شروع ہوتا ہے تو کرپشن کا آغاز ہو جاتا ہے اور ایک لگجری لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں دوسرا جو مین وجہ بنی وہ یہ تھی کہ ورلڈ وار ون سٹارٹ ہو گئی تھی عالمی جنگ پہلی عالمی جنگ یہ بیسیکلی فرانس اور جرمنی کے درمیان تھی اب جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو آدھے ملک جرمنی کی طرف ہو گئے تھے آدھے ملک جو ہیں وہ فرانس کی طرف ہو گئے تھے جیسے بریٹن جو ہے وہ فرانس کی طرف تھا تو جو آٹومن امپائر تھا انہوں نے جرمنی کا ساتھ دے دیا دیکھیں ترکیہ انٹرز ورلڈ وار ون ان دا سائیڈ آف سینٹرل پاورز دو پاورز بن گئی تھی ایک کو بولتے ہیں سینٹرل پاورز یہ جرمنی والے گروپ کو دوسرے کو بولتے ہیں الائیڈ پاورز اب یہ دو گروپ بن گئے تھے الائیڈ پاورز اور سینٹرل پاورز جو ترکیہ ہے وہ جرمنی کی سائیڈ پہ چلا گیا لیکن ایڈ دا اینڈ جو سینٹرل پاورز ہیں جرمنی والی سائیڈ ہے اس کو شکست ہو گئی وہ ہار گیا اب جب یہ لوگ ہارے تو وہ شکست جو ہیں جو ملک ان کے ساتھ شامل تھے وہ لوگ بھی الٹی میٹلی جنگ ہارے تو جیسی یہ جنگ ہارے تو جتنے ملک دوسری سائیڈ پہ تھے جو الائیڈ پاورز تھیں بریٹن، فرانس، امریکہ انہوں نے ان ملکوں کے اوپر قبضہ کر لیا جو ہارے تھے اب آٹومن امپائر ایک بہت بڑا جو ہے وہ امپائر تھا انہوں نے اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا ڈیوائیڈ کر دیا کچھ حصوں پہ فرانس نے قبضہ کر لیا کچھ حصوں پہ بریٹن نے قبضہ کر لیا کچھ حصے امریکہ کو دے دئیے گئے مطلب آپس میں ایریاز بانٹ لئے گئے الائیڈ پاورز نے ان ایریاز کو آپس میں بانٹ لیا اور بیٹ میں انہوں نے ایک کنٹری چھوڑ دیا جس کا نام رہ گیا ترکیہ ویسے تو اس طرف بھی آٹومن امپائر تھا اس طرف بھی آٹومن امپائر تھا آٹومن امپائر ایک بہت بڑا ریجن تھا اور یہ لوگ جو آٹومن امپائر کے لوگ تھے یہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کا کنٹرول بھی ان کے پاس تھا حریمین شریف کا کیونکہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ ہی کسٹوڈین ہوتا ہے ہولی پلیسیز کا مسلمانوں کے دو میجر ہولی پلیسیز ہیں ایک خانہ کعبہ اور دوسرا مجید نوی تو اس کے کسٹوڈین بھی خلیفہ ہی ہوتے ہیں تو جو کنٹرول تھا ان دونوں پلیسیز کا وہ بھی آٹومن امپائر کے پاس تھا آٹومن خلیفہوں کے پاس تھا اور یہ خلیفہ جو بات کہتے تھے وہ منوان دوسرا جو جو اسلامی ملک تھے دنیا میں وہ مانا کرتے تھے انہی کے پیرلل انہی کے پیرلل انہی کے کنٹیمپریری ہم اثر انہی کے وقت میں اگر ہم دیکھیں انڈو پاک کا ایریا پاکستان اور ہندوستان کا ایریا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جنگ یہ ازادیہ ہند وغیرہ ہوئی تھے اٹھارہ سو ستاون میں اور اس کے بعد بھی مومیٹس چلتی رہی تو وہ مسلمان بھی مشورہ کرتے ہوتے تھے پہلے آٹومن کے خلیفہ سے عثمانی خلیفہ سے کہ ہم کیا فیصلہ کریں اور کیا نہ کریں اور جس طرح سے یہ ڈریکٹ کرتے تھے اس خلیفہ اسی کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہوتا تھا لیکن یہ ایریا فتح کرنے کے بعد سو سال کے لیے پبندی لگا دی گئی ویسے ایک حساب سے جو ترکی کا لوگ ہیں وہ اس چیز کو بہتر بھی مانتے ہیں اس خلافت کے ختم ہونے کو سن کے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے ایون کے علامہ اقوال بھی آٹومن خلافت کے تھوڑا سا خلاف تھے آٹومن امپائر میں کرپشن بہت زیادہ ہو گئی تھی اور یہ لوگ قتل و غارت کرنے لگ گئے تھے جو منورٹیز ہوتی ہیں ان کا کرسچن لوگوں کا تاتاری لوگوں کا جیوش لوگوں کا تو اسی لیے ادھر پھر نیو گورنمنٹ کو انسٹرال کر دیا گیا ایک سیکولر گورنمنٹ کو انسٹرال کر دیا گیا کمال اطا ترک کے انڈر تو ترکی کی نیشن کا جو فاؤنڈر ہے وہ کمال اطا ترک کو مانا جاتا ہے اس نے بہت ساری اسلامی روایات یہاں سے ختم کر دی پردے پہ پبندی لگا دی آزانیوں سپیکر وغیرہ پہ پبندی لگا دی ڈریسز وغیرہ جو ہیں وہ چینج ہو گیا آپ لوگ دیکھتے ہیں ترکیہ کی جو ڈریسنگ ہے وہ تھوڑی سی یورپ کا ٹچ کھاتی ہے یورپ کی یہ ٹچ ہوتا ہے ان کی ڈریسنگ تھوڑی سی شارٹ اور وہ جو ہے سٹرائل جو ہے یورپین ہے کیونکہ وہ یورپ اور ایشیا کے درمیان میں کر کے رہتے ہیں جنشن پہ ہیں اور پھر کچھ انفلینس بھی یورپین لوگوں کا وہاں پہ آ گیا کیونکہ جو بلکل ایک اسلامی ایکسٹریمیسٹ آگ گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو ختم کر کے بلکل ہی سیکولر گورنمنٹ کو لگا دیا گیا تھا یہاں پہ اور ایک علیہ دا ملک بنا دیا گیا ترکیہ پاٹو من جو امپائر ہے سلطنت ہے ان کو انیس سو بائیس میں اس کا خاتمہ کر دیا گیا موسیقی جی وہ سنگل کا تھوڑا ایشو ہو گیا تھا تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ جب یہاں پہ قبضہ ہو گیا تو اس کے بعد یہاں سے جی خاتمہ کر دیا گیا ایمپائر کا خاتمہ پہلے کیا ہے سلطنت کا لیکن سارے مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جاتا تھا لیکن کر کچھ نہیں سکتے تھے کیونکہ جب ورلڈ وار اتنے بڑے لیول کی وار ہوئی ہے اور وہ آدھے سے زیادہ ملک کے ایک طرف ہیں وہ ہار گئے تب جو ڈیفرنٹ ایریال میں مسلمان بیٹھے تھے وہ کیا کر سکتے تھے لیکن تجاجات وغیرہ شروع ہوئے خلافت مومنٹ کا سٹارٹ ہوا کہ ہمارے خلیفہ کو کچھ نہ کہا جائے تو فیلحال انہوں نے خلیفہ کو کچھ نہ کہا اور سلطنت کو ختم کیا آخری جو سلطان تھا اس کا نام تھا محمد سکس محمد سکس یا محمد سکس اور دو سال بعد انہوں نے جو سیریمونیل طور پہ عزازی طور پہ دو سال خلیفہ کو رہنے دیا لیکن دو سال بعد انہوں نے کہا کہ نہیں خلیفہ کی سید کو بھی ختم کر دیا جائے اور سو سال کے لیے اب کوئی خلیفہ نہیں ہوگا یہاں پہ تو جو لاس خلیفہ تھے وہ تھے عبد المجید 2 عبد المجید ثانی اور انیس سو چوبیس میں جو ہے وہ خلافت ختم ہوگی اب دوزار چوبیس کے اندر دوبارہ سے جو ہے ترکیہ اناؤنس کر سکتا ہے لیکن اب جو ہے وہ سٹرکچر چینج ہو گیا ہے اب زیاری بات ہے سعودی عرب جو ہے وہ کبھی بھی اگر ترکیہ سے کوئی خلیفہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو خانہ کعبہ اور مجید نبوی کی جو کسٹوڈین شپ ہے وہ کبھی بھی ترکی کو نہیں دیں گے وہاں پہ اب جو ہے اہل سعود کا جو ہے چل رہے دور جس میں شہزادہ سلمان اس وقت وہاں کا کراؤن پرنس ہے تو وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے اس کے علاوہ بھی اب ملکوں کا تھوڑا سرکچر ڈیفرنٹ ہو گیا ہے اب جیسے ایران ہے انہوں نے اپنا جو ریلیجیس لیڈر ہے وہ علیدہ رکھے میں علی خامنائی ان کے جو صدر ہیں وہ ابراہیم رئیسی ہیں ایران کی اگر ہم بات کر لیں لیکن ان کے جو ریلیجیس لیڈر یا آپ اس کو خلیفہ بھی بول سکتے ہیں وہ علی خامنائی ہے سیمیلر لی اگر ہم افغانستان کی بات کر لیں تو ان کا جو وزیر آزم ہے وہ حسن اخونزاد ہے لیکن ان کا جو ریلیجیس ہیڈ ہے وہ حیبت اللہ حیبت اللہ اخونزاد ہے ریلیجیس ہیڈ علید ہے اور جو ملکی معاملات کو چلاتا ہے وہ علید ہے اسی طرح ایک جماعت بنی تھی عراق میں سے آئی ایس آئی ایس دائش جسے دہشت غرط انجین کہا جاتا ہے عراق پہ جب حملہ کیا امریکہ نے تو اس کے نتیجے میں انہوں نے آئی ایس آئی ایس بنالی تو ان لوگوں نے اپنا خلیفہ علاقے رکھاوا تھا ابو البغدادی اس کو جب مار دیا گیا یا شہید کر دیا گیا اس کے بعد انہوں نے اپنا نیا اگلا خلیفہ رکھ لیا ابراہیم کر کے کچھ اس کا نام تھا پھر اس کو بھی مار دیا گیا تو وہ اپنا علیدہ خلیفہ رکھ لیتے ہیں تو اسی طرح جو خلافت کہیں کہیں خلیفہ کچھ ملکوں نے اپنے ریلیجیس ایٹ کے طور پر رکھے میں تو ان کے علید ہیں پاکستان کا کوئی بھی نہیں ہے پاکستان نے ایسا ہمارا جو کانسٹوٹیوشن ہے وہ بیسیکل ہی ہے تو مسلم اسلام کی بنیاد پہ لیکن پیورلی اس طرح سے نہیں ہے جو ایک اسلامی سسٹرم کہتا ہے تو اس کو تو بلکہ جو ہے اپنا ڈاکٹر اسرار احمد وہ کافی زیادہ ایکسٹریم پہ بھی لے جاتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے ہی نہیں اور یہاں پہ تعلیمات ہی نہیں ہے یہاں کے حکمران تو فیرون ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے وہ تھوڑا سا اس بات کو بڑے اسلامی حد تک لے جاتے ہیں کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں چل رہا وہ کہتے ہیں یہ جو ہمارے حکمران بیٹھے ہیں یہ ان کو ہم فیرون بھی کہہ سکتے ہیں وہ اس کا لوجک یہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو فیرون اور نمرود ہوتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم خدا ہیں وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ یہ سورہ چاند ستارے ہم نے بنائے ہیں وہ کہتے تھے یہ جو ملک چلے گا وہ ہمارے بتائے ہوئے حصولوں کے مطابق چلے گا قرآنی تعلیمات کے مطابق نہیں چلے گا اس وقت جو بھی پیغمبر ہے ان کے مطابق جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے مطابق نہیں چلے گا بلکہ اس ملک میں چلانے کے قوانین ہمارے ہوں گے تو وہ بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ سورہ چاند ستارے ہم نے بنا دیا ہیں یا فلام بچے جو ہیں پیدا ہو رہے ہیں تو وہ ہم پیدا کر رہے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ آج کا دور بھی جو ہمارے حکمران ہیں کیونکہ وہ قانون جو بناتے ہیں وہ اسلامی روایہ سے ہٹ کے بناتے ہیں تو وہ بھی مجودہ وقت کے فیرون ہی ہے لیکن اس کے اگر آپ جو ہے پیرلل سننے غامدی صاحب کو تو وہ تھوڑا سا اس سے اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے اب اس طرح سے اسلامی خلافت یا اسلامی سسٹم کو نافذ کیا جانا ممکن نہیں ہے جس طرح سے اس دور میں تھا اب یہ وہ کہتے ہیں کہ اب نافذ نہیں کیا جا سکتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سارے ہی جو ہیں وہ غیر مسلم ہو گئے یا ان کے اوپر فتوے جاری کر دیا جائیں اب اجتہاد کے تھرو اسلام میں قرآن اور حدیث کے بعد دو تین چیزیں اور بھی آتی ہیں قیاس اجتہاد اور اجمع یہ تین قسم کے حصور ہیں جو بتائے گئے ہیں فارغزمپل موبائل چلانا ہے یا نہیں چلانا یہ تو کہیں پہ بھی نہیں لکھا قرآن مجیدیہ حدیث میں یہ چیز بعد میں آئی نا روبوٹس ہو گئے اس کو گھر میں رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے یہ چیز بعد میں آئی تو ایسے معاملات کو ڈیسائیڈ کرنے کے لئے اسلام نے اور بھی راستے دیئے ہوئے ہیں تین راستے ہیں اجمع قیاس اور اجتہاد ان کے علیدہ علیدہ کنسیپٹ ہیں اگر اس کے اندر ہم چلے جائیں گے تو ان کے تھرو ہم کسی چیز کا فیصلہ جو ہمارے علم اکرام ہیں اور یہ نہیں کہ کوئی بھی کر سکتا ہے وہ بڑے ان کے قرآن مجید حفظ ہونا چاہیے احادیث حفظ ہونی چاہیے اور ایک اس بندے کا مقام ہونا چاہیے جو ہے ہر بندہ یہ چیز نہیں کر سکتا تو وہ اس کے مطابق قوانین میں نہ آئے کہ نئے دور کے مطابق آپ نے جینا کیسے اب یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ ٹی وی سارے ختم کر دیے جائیں موبائل سارے توڑ دیے جائیں یا جس آپ سلطنت میں رہ رہے ہیں آپ کے یہ تو حید کافی ہے تو وہ اس کے جو ہے تھوڑا سا اپوزٹ نظام بتاتے ہیں کہ ہمیں اشتہات کے تھروں قیاس اور اجماع کے تھروں نیو قوانین کو بنانا چاہیے اور ان کو مطابق لے کے چلنا چاہیے معاملات کو تو جی یہ کچھ اسلامیات کا آپ لوگوں سے کچھ لیکچرز جو ہیں وہ ڈسکس کر لیے آگے کچھ لسٹ ہے آٹومن خلیفہوں کی ان کو آپ دیکھ لیجئے گا پہلا سنیم اول تھا اور آخری جو ہے وہ عبد المجید 2 تھا باقیوں کے ایک دفعہ جو ہے وہ آپ سلائٹوں میں نام دیکھ سکتے ہیں تو کئی question ہو آپ لوگوں کا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں میں سے جی جی کسی قسم کا question ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ اور اگر question نہیں تو پھر test کی تیاری کریں سنڈے کو آپ کا انشاءاللہ test ہوگا ٹھیک ہے map کی آپ کو سمجھ نہیں آئی map ابھی آپ نے basically پڑے نہیں ہوں گے جب ہم کبھی map پڑھیں گے تو آپ کو میں map پڑھنا سکھا دوں گا map کو پڑھنے کا ایک خاص کر طریقہ کار ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سے continent ہے ان کی location کیا ہے کون سا country کس country کو border کر رہے ہیں ہاں جی geography آنے چاہیے آپ کو اس کے لئے ایسے بھی وہ تو آپ نے اس میں mcq کے paper میں map بنانا تو نہیں آپ کو تو just point پتا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے استمبول کو اپنا جو ہے وہ رکھا تھا جو capital ہے اور یورپ کے through یورپ میں داخل ہوئے تھے استمبول کے through بیزنٹائنم پیر کو ہرا آگے مس آپ کو تو اتنا بتا ہونا چاہیے سالے ٹھیک ہو گیا دیو اللہ حافظ تک